دوستو فری لینسنگ نام ہے اعتماد کا ارے یہ وہ ایڈ والا ڈائلوگ نہیں بول رہا سچی کا بول رہا ہوں کہ اگر فری لینسنگ میں اعتماد نہیں بلڈ ہوتا اپنے امپلائر کے ساتھ تو ٹائن ٹائن فش بات آگے نہیں چلنی اب ہم نے فری لینسنگ کو سمجھ لیا اب ہم آہستہ آہستہ پریکٹیکالٹی کی طرف جا رہے ہیں پر یہ جانا ضروری ہے کہ اگر آپ فری لینسنگ کے سارے ڈوز اینڈ ڈانٹ سیکھ بھی گئے جو کہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے کلائنٹ کے ساتھ ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے کیونکہ اگر کلائنٹ کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو کام دینے میں آپ کو اوارڈ کرنے میں پروجیکٹ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یقین جانی ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں آپ جتنی مرضی کمیونکیشن کرلیں آپ جتنا مرضی اچھے طریقے سے اپنی دکان کو سجا لیں لیکن جب آپ یہ چار امپورٹنٹ پوائنٹ فیکٹر ان نہیں کریں گے سٹارٹنگ فرم آپ کی پروفائل پھر آپ کا پورٹفولیو پھر جناب فیڈبیک اور سب سے امپورٹنٹ ویڈیو تب تک بات آگے نہیں چلے گی ہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم آگے جا کے اس کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو لیکن ابھی کے لیے جسٹ ای بریف آورویو کہ یہ وہ چار چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو امپلائر کے ایسپیکٹ سے آپ ٹرسٹ بیلڈ کر سکتے ہیں to begin with آپ کی پروفائل جناب پروفائل اگین میں نے جو بات کی دکان کی آؤٹ لک ہے اگر دکان اچھی ہے دکان پہ آپ جائیں گے بھی خریدنے کے لیے جتنا بڑا مال اتنے ہی بڑے گاہک اتنے ہی زیادہ بیزنس اور زیادہ بیزنس کا مطلب اتنے ہی زیادہ پیسہ تو جناب امپورٹن فیکٹر آف بیلڈنگ یور کلائنٹ TRUST is آپ کی پروفائل آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتائیے آپ اپنے کام کے بارے میں سب کچھ بتائیے آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے آپ ان انڈسٹری کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے آپ کتنے ع Thursday سے کام کر رہے ہیں آپ کن کن software tools پہ expertise ہے this is very important for an employer to know and that is one of the basic fundamental key points which would build employer's trust with your brand portfolio portfolio ایسا ہے جناب کہ اگر آپ کو پیاس لگی ویا اور آپ تھنڈا پانی کسی store میں لینے جاتے ہیں اور اس کے فریج میں تھنڈا پانی نہیں ہے you have you'll come back اس شاپ کیپر نے بزنس لوس کر دیا ایک چیز نہیں بیچ سکا یہ وہ شیلف ہے portfolio freelancers کا جس میں ان کے کام کے بارے میں تمام links images screen shots پڑے ہوئے ہوتے ہیں employer جب آپ کے portfolio کو دیکھتا ہے اور اس میں empty shelf نظر آتا ہے تو اس پانی کی bottle والی example example تھنڈے پانی کی bottle والی example کہ وہ اس دکان سے نکل جائے گا اس next دکان پر چلا جائے گا جہاں پہ fridge میں تھنڈے پانی کی bottle ہے so portfolio اچھا بنائی ہے اس کے بارے میں ہم details سے بات کریں گے feedback جب آپ کسی دکان سے خریداری کرتے ہیں اگر آپ satisfied ہیں مطمئن ہیں customer services ہیں product جو آپ نے خریدی ہے تو آپ اوروں کو بھی بتائیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں اس شاپ کے بارے میں اور اس شاپ کے لیے آپ اچھے الفاظ یوز کریں گے ایز ای ریفرل یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کام کریں تو آپ کی فریلانس مارکٹ پلیس ریفرل سے قدر بھری ہو بیکرز سینگ ایز بلیونگ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اگر بک پر ریویوز نہیں ہیں تو کوئی بک خریدے گا نہیں یہ وہ ریویوز ہیں جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ کی قولیٹی آف سروس آپ کی کمیونکیشن آپ کے ڈیڈ لائنز میٹنگ ایبیلٹی آپ کی پرائیس یہ چار باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک ریویو کے اندر ویڈیو جناب ویڈیو یہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں میں واقعی آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پین اور کاپی سامنے نہیں رکھی ہوئی اور آپ نوٹ بھی نہیں کر رہے ہیں چلیں ڈیڈیٹل وقت ایڈوانسمنٹ آپ ویڈیو پلی بیک کر لیجئے گا لیکن خوشی ہوگی کہ اگر پیپر اور پین آپ کے سامنے ہو اور آپ یہ لکھ لیں اسی طریقے سے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں میری باڈی لینگویج کیا ہے میرا confidence level کیا ہے میرا knowledge پہ grab کتنا ہے same goes for a video اگر آپ کی فریلانس مارکٹ پلیس پہ پروفائل کے اندر ویڈیو پڑھی بھی ہے خواتین و حضرات تو ایمپلائر کو فوراں پتہ لگ جے گا اس کی communication skill کتنی ہے remember English is the language which you'll have to use when you record a video because it's a communication language worldwide تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو آپ اس کو انگلیش میں ہی ریکارڈ کریں گے اور ایمپلائر کو اس ویڈیو کو دیکھ کے پتہ لگ جے گا کیا آپ کی speaking اور communication ability کتنی ہے so جناب یہ وہ چار چیزیں ہیں میرے نزدیک جو client کا یا ایمپلائر کا trust build کرتی ہیں آپ کے brand اور آپ as a freelancer کے ساتھ